پی بس پارٹی نے اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت کیوں موتل کی؟ اگلا نمبر پارٹی کے کس سینئر رہنما کا ہے؟ منصور علی خان اور کاشف اباسی کے تہل کاخیز انکشافات پاکستان پی بس پارٹی نے گزشتہ روز سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت موتل کر دی تھی اور آج اعتزاز احسن کی بھی پارٹی رکنیت موتل کر دی گئی ہے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی منصور علی خان کا کہنا تھا کہ پی بس پارٹی نے اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت اس لیے موتل کی ہے کیونکہ ان دونوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن جمع کروانی ہے اس فوجی عدالتوں کے لیے پاکستان پی بس پارٹی نے اور نون لیگ نے جو پوزیشنز لے لی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر جس طرح یہ آ رہا ہے کہ جناب ان کی اعتزاز صاحب کی اور لطیف خوصہ صاحب کی ان کی تو رکنیت موتل ہوگی وہی تو کہہ رہا ہوں تو وہ دونوں کی کیا پوزیشنز ہیں منصور علی خان کی اس بات پر پروگرام کی میزمان کاشف عباسی نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں رہنماوں کی رکنیت اس پیٹیشن کی وجہ سے موتل ہوئی ہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو پولیٹیکل پوزیشننگ نظر آتی ہے وہ زیادہ بڑا ایشو تھا منصور علی خان نے فوراں جواب دیا کہ اگر میں ٹائمنگ اٹھا کر دیکھوں تو مجھے پیٹیشن ہی اصل وجہ لگتی ہے کیونکہ اگر پولیٹیکل پوزیشننگ کی بات ہوتی تو بہت پہلے ان کی پارٹی رکنیت موتل کر دی گئی ہوتی منصور علی خان نے مزید کہا انہوں نے تو اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہوں اور یہ سب بلکل غلط ہو رہا ہے لیکن رضا ربانی کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا جبکہ اتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت موتل کر دی گئی رضا ربانی صاحب کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا رضا ربانی صاحب نے تو سٹریٹ فارورڈلی سینٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس کے خلاف ہوں اور یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے